نمسکار سلام میں ہوں رام کنکر سنگ اپنے کیمرامین دیپک بیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اور مدے کو لے کر جو صاف طور پر آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے جو سٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے اس کا نگم میں محتو کیا ہے وہاں کون کون سے کام کرتی ہے اور سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمن کتنا پاورفل ہوتا ہے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں اگر میں میئر کو کہوں کہ وہاں کاغذ کا شیر ہوتا ہے تو میں سٹینڈنگ کمیٹی کو کہوں گا کہ سٹینڈنگ کمیٹی فینانس منسٹری ہوتی ہے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا جیسے عام سنسد میں آپ نے وطمان ترالے دیکھا ہوگا اسی طرح دلی نگر نگم میں سٹینڈنگ کمیٹی ہی وہ کمیٹی ہے جو سب سے محتوپور کمیٹی ہے اور ایسے میں میئر کی پوسٹ جو ہے سب سے پاورفل ہوتی ہے اس کے بعد اوپ مہا پور کی اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کی اور یہ وطمان ترالے یعنی سٹینڈنگ کمیٹی کا کام ہوتا ہے جتنے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں ان پروجیکٹ کے لیے آئے ویہ کا بجڑ تیار کرنا اور اس کے بعد سے یقین مانیے کہ اگر اس ویہ آئے پر سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کا دستخط ہو گیا تو مانا جاتا ہے کہ وہ اس کا اپروول ہو گیا ایوین میئر کے دستخط کی بھی کوئی جو ہے ایمپورٹنس نہیں ہوتی ہے بلکہ سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کی دستخط بہت زیادہ محتوپونڈ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مانا جاتا ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹی میئر اور اوپ مہاپور کے چناؤ کے بعد ہر پارٹی یہ طاقت رکھتی ہے کہ اسے سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے بنایا جائے یا اس کی پارٹی کا ہونا چاہیے ابھی کوئی جو استطیتی دیکھتے ہیں بہومت کے حساب سے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی آم آدمی پارٹی کا ہی کوئی شخص بنے گا لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب چناؤ ہوتا ہے اور چیئرمین کی دوڑ میں آم آدمی پارٹی کانگریس اور ساتھی ساتھ بی جے پی کیا کیا الگ الگ کنڈیڈیٹس بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کیا وہ بھی چناؤ لڑنے کے لیے آئیں گے ایسے میں بہت زیادہ دلچسپ آنکڑا ہو جائے گا کی کس طرح سے وہ چناؤ میں شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد سے جو استطیتی ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی لیکن مہا پاور کے بعد جو شکتیاں ہیں سب سے زیادہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین میں ہوتی ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ ہر کاغذی اپروول اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہو کر ہی جاتا ہے جو کاغذی اپروول اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہو کر نہیں گیا یقین مانیے اس کے رد ہونے کے 99 فیصدی چانسز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بہت طاقت رکھتا ہے بہت دخل رکھتا ہے اور عمومن جب بھی نیتہ صدن کسی مسئلے پر پوچھتاچ کرتا ہے یا اپنی بات رکھتا ہے تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین اس کا جواب دیتے ہیں تو یہی سیلئے میں نے صاف طور پر کہا کہ نیگم کی جو فینانس منسٹری ہوتی ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے اور سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بننے کے لیے بہت طاقت لگانی ہوگی اور یہی بات ہے کہ ہر پارٹی اپنی طرف سے کوشش کرے گی کہ کم سے کم اگر وہ سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین اس کی پارٹی کا شخص نہیں بن پا رہا ہے تو کم سے کم ایک صدس اس سمیتی میں ضرور بن جائے اور اس کے بعد سے بہت ساری الگ الگ سمیتیاں ہیں جو نیگم میں کام کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ الگ الگ سمیتیوں میں الگ الگ جو زون ہے بارہ سے ایک درجن سے زیادہ زون ہے مصیڈی کے اور الگ الگ زون میں جو سمیتیاں بنیں گی ان سمیتیوں میں الگ الگ پارٹی جا سکتی ہے ایسے میں صاف طور پر دیکھئے کہ اگر ایک سو چار سے زیادہ سیٹیں بی جے پی کو ملی ہوئی ہیں تو ایسے میں بی جے پی کئی زون کی جو سمیتیاں ہوں گی وہاں پہ جو زون چیئرمین ہوں گے وہ بی جے پی کے ہی ہوں گے اور یہی وجہ ہے عام آدمی پارٹی کے بارے میں میں کہتا ہوں اور ساتھی ساتھ کانگریس کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ زون سمیتیوں میں ان کے لوگوں کو جگہ ملے گی حالانکہ بہومت میں عام آدمی پارٹی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں پر کس طرح کے سمیت کرنڈ بنتے ہیں اور کس شخص کو کون سی سیٹ ملتی ہے ایسے میں ساف طور پر ہے ہانے والا جو سدن ہوگا بہت ہنگامے دار ہوگا اگر یاد کیجئے گا کہ کسی بھی مددے پر سہمتی بنانا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ایک سو چار سیٹیں اگر بی جے پی کی ہیں تو ایک سو چوتیس سیٹیں عام آدمی پارٹی کی ہیں کانگریس کی نو سیٹیں ہیں اور ساتھی ساتھ مردلیوں کی تین سیٹیں ہیں تو اندازہ لگائیے جو مددہ ہوگا سدن میں جو پرستاؤ لائے جائے گا اس پرستاؤ پر بحث ہوگی وہ کتنا ہنگامے دار ہوگا یعنی کسی بھی اس تھیتی میں ایک رائے بن پانا تھوڑا مشکل ضرور لگتا ہے حالانکہ ناممکن بلکل نہیں ہے تو میرے سہی ہوگی دیپک بیسٹ کے ساتھ مجھے دیجئے ازازت پھر حاضر ہوں گے اور ساتھی ساتھ دلی تک کی ٹیم کو بھی آپ دیجئے ازازت اور لگاتار بنی رہیے دلی تک پر مجھے دیجئے